خیر راگ لیے تو اللہ فیو میں ہوں فخری سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے آئی ایم اپ کے حوالے سے اور آئی ایم اپ کا ایک اور پروگرام جو ہے پاکستان اس کے لیے تیاری پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان آنا ہے ففٹین ڈیس کے لیے اور انہوں نے خیر پہلے اپنے میسجز پاکستان کو بیج دیے ہیں کہ یہ والی چیزیں پنشنرز کے اوپر ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں بجلی گیش کی مزید انکریز کی بات کر رہے ہیں اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور آئے ہوپ سو کہ گورنمنٹ اس کو بھی منوان مانے گی کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر کون سا برڈن پڑھنا ہے برڈن تو پڑھنا ہے عام پاکستانی کے اوپر تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اوبر جو ایک آن لائن ٹیکسی سروس تھی کام کر رہی تھی اوبر کریم اور باقی یانگوز وغیرہ اس طرح کے اور بھی کام کرتے ہیں اوبر نے اپنے بزنس کو پاکستان سے شٹ ڈاؤن کیا دو دن پہلے اور کہا کہ ہم یہاں پہ مزید اپنا آپریشن اپنے آپریشنز کو جاری نہیں رکھیں گے یا نہیں رکھ سکتے ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف ہم آئے یہ کہہ رہے کہ آئی ایم ایپ ہی ہماری سب سے اچھی میڈیسن ہے ہماری اکانومی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے اگر وہ گولی ہم کھائیں گے تو ہم ہم زندہ رہیں گے اگر وہ والی گولی ہم نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ نہیں جائے سکتے آٹھ شاری آٹھ عرب ڈالر ایٹ پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا یہ پلین ہے کیا سٹوری ہے اس پہ ابھی بات کریں گے اور ڈیٹر میں آنے سے پہلے آپ سے ریکوست کریں گے کہ جنجے لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بھلا اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں بات ہو رہی اس وقت بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے آئی ایم ایف ہمارا آ چولی دامن کا ساتھ ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارا پارٹنر ہے آہ ہر اچیس کے لیے آہ کہ ہم نے آہ اس کی دوا جو ہے اس کا حل اس کا solution یہی سمجھا ہوا ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہمارے آہ ہمیں پیسے دے دے گا کچھ بھی کر دے گا توڑا بہت ون پوائنٹ ون بلین ڈالر ہو یا ٹو بلین یا ٹری بلین ڈالر ہو تو اس سے ہمائے ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ آہ تسلسل کے ساتھ نان سٹاپ جا رہی ہے کبھی ہم کہتے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا تو کبھی ہم نے کہا کہ ہم نے موہ پہ مارنا ہے تو کبھی کیا کبھی کہا یہ باتیں بھی ہم نے خیر بہرحال سنی آہ لیکن آہ کہانیوں کے حد تک یہ باتیں درست ہیں حقیقت اس سے ہٹ کریں اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایپ کی ظالمانہ کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے وہ بھئی آپ سے کب کہہ رہے کہ آپ آ کے اور ہمیں وہ کہیں اور یا ہم آپ کے پاس آئے ہوئے کہ چلو جی یہ ڈیلگیشن آئے یہ پیسے اپنے لینے گرنے اپنے نہیں لینے تو ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے ایسا تو کبھی ہم نے اپنی حالت ایسی کی ہوئے کہ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی آہ اکانومی کو یا اپنے سسٹم کو آگے بڑھانا کیسے ہے آگے چلانا کیسے انفورچنیٹلی اس کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے یعنی ابھی ریسنٹلی آناؤنس ہوا ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی یعنی کراچی میں خالی ایک یونٹ کے اوپر نائنٹین روپیز کا انکریز ہونے والا ہے نائنٹین روپیز اب یہ پہلے کراچی میں ہوگا اور اس کے بعد ریسٹ آف دے کنٹری میں وہ بھائی پہلے ہی ساٹھ سے اوپر ہے پر یونٹ جو وہ ہے پرائس ہے پاکستان میں وہ اوپر ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی لوگ مہنگی بجلی کیوں استعمال نہیں کرے لوگ لوگ جب سولر کی طرف آہ شفٹ ہوئے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو اب تکلیف ہونے لگی ہے کہ بھئی لوگ یہ ہماری مہنگی بجلی استعمال نہیں کرے فیکٹریز ہماری مہنگی بجلی استعمال نہیں کرے اور یہ تو بڑی غلط بات ہے کیونکہ آہ انہوں نے بڑے بڑے پلانٹس لگائے ہیں جس کو ہر مہینے اربو روپے اور ملین اپ ڈالرز کی پیمنٹ ہوتی ہے ڈالرز میں کیپیسٹی پیمنٹ ان کو ہر مہینے ان کے جیب میں اربو کربو روپیہ جا رہا ہے اور یہ سالوں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جا رہا ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آئے میں اپنے تو خیر سیدی سی باتیں بلنے ہوں تو اپنی کنڈیشنز رکھنی ہیں وہ کہتے ہیں جی ریفارمز کرنے ہیں تو فلانا کرنا ہے ویسے میں اس بات سے اتنا اگریس لے نہیں کرتا کہ یہ ریفارمز جو ہے نا یہ عام آدمی کے اوپر ڈنڈا مارنا ہے یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو بیروکورسی کے لوگ ہیں یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ ہمارے فوجی اداروں کے بزنسز ہو یا باقی بزنسز ہو ان کو آ کے آپ پراپر طریقے سے ان کے لیے ایسا سسٹم منائیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں ایسا نہیں ہے کہتے جو پنشن پنشن لے رہے ہیں اب ایک آدمی پنشن لے رہا ہے ساٹھ سال میں وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا مطلب زندگی گزارنے کا چلے اگر کسی کی ہے تو اب اب کسی کی تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کی ہے اب وہ کتنی پنشن دوتی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی دس دس پرسن یا ٹین پرسن کے اصاب سے آپ اس پر ٹیکس لگواد ہیں اچھا جی اس کو ختم کرتے میں کہتا ہوں بھائی آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہے اگر آپ اپنی یہ جو آپ فضولیات کرتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں تو یقین کریں کہ اس سے بھی عام لوگوں کی زندگیوں میں بہت فرق پڑ جائے گا ختم کر دیں لوگوں کے یہ دو دو تین تین ہزار مفت کے یونٹ ہر مہینے کے ختم کر دیں یہ پیٹرول ختم کر دیں یہ گاڑیاں اگر کوئی گاڑی لینا چاہتا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کی کچھ آلاؤنس اس کو دیا جائے ڈرائیور کی سل رہی ہے سارا کچھ کیوں اتنا بڑا ایک فلیٹ ہم نے رکھا ہوا ہے بھائی ایک تو ہم پوری دنیا میں مانگتے پھر رہے ہیں بیگنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ نہیں جی گاڑیاں تو ہمارے پاس جی سے کہتے ہیں نا لیٹس لش پش قسم کی موڈل کی گاڑیاں ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہم بڑے امیر قسم کے لوگ ہیں بھائی جس سرارب شیخوں کے پاس ہوتی ہے یا پھر اگر انڈین ایکانومی دیکھا جائے سکس انڈرڈن ففٹی ٹو بلین ڈالرز ان کے پاس موجود ہیں اچھا نہیں اگر وہ ایفورڈ کر سکتے تو ٹھیک ہے وہ کر بھی لیں گے ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کوئی ریفارمز نہیں ہے بائی بارڈ اس چیز کے اوپر اگر ریفارمز ہوتے تو شاید ہماری حالت بدلتی لیکن آہ حالے بنائی میں کوئی تو خیر نہیں پرواہ ہو تو کہتے ہیں بھا ٹھیک ہے ہم تو دیں گے ایک طرف سے دوسری طرف سے آپ سے نکال لیں گے ہمارے پاس تو ڈنڈا ہے ہمارے پاس آپ کی چاہ بھی ہے وہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر جو عام آہ لوگ ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ ریفارمز تو تب میں مانتا کہ ہاں جس طریقے سے کراچی ہاں تو نائنٹی پرسنٹ جو چوری ہے بجلی کی وہ بڑے بڑے کارخانے کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی فیکٹریز کر رہی ہے اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ عام عوام کر رہی ہے کہتے ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ نائنٹی پرسنٹ والوں کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں مطلب پکڑ لیتے ہیں ان کو یہ سلسلہ صحیح کر دیتے ہیں پھر چلو بعد میں ٹین پرسنٹ والوں کو دیکھ رہی گورنمنٹ نے کہا یار کیا پاگل ہو والی بات کر رہے ہیں مطلب ٹین پرسنٹ والوں کو چلو پکڑو ڈنڈا دو جو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نائنٹی پرسنٹ والوں کو نہیں چیڑنا کیونکہ وہ نائنٹی پرسنٹ کون ہے کسی کوئی ان کا رشتہ دار ہے کوئی ان کی خود کی فیکٹریز ہیں یہ سارا کچھ ہے تو اپنے اوپر کہاں پہ وہ بات آنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بجلی مفت ہو وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں مفت کرے اور اس سے پھر فرافٹ بھی کمائے تین گنہ چاہتے ہیں تو فرافٹ ہی فرافٹ ہے بھائی آپ کا اگر خرچہ نہیں ہے آپ کی کاسٹ ہی نہیں ہے سلری اگر مطلب حکومت کہتی ہے کہ جی منیمم سلری ترڈی فائپ تاؤزن ہوگی آپ پچیس زار بھی نہیں دیتے وہ الگ آپ چوری کرتے ہیں ٹیکس میں الگ آپ چوری کرتے ہیں بجلی الگ آپ چوری کرتے ہیں گیس الگ آپ چوری کرتے ہیں پھر تو آپ کا میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک جیسا تو کوئی ملک ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساری چیزیں یہ مفت کا استعمال کریں اور چیز بنا کے بیچے مارکٹ میں صرف پانچ سالوں میں فرٹیلائزر سیکٹر نے ون ہنڈرڈ ان ترٹی بلین کا نیٹ فروفٹ کمائے کیا کرتے ہیں یہ مطلب ایسا کون سا جادو ہے ان کے پاس جو ایک سو تیس ارب روپیہ انہوں نے نیٹ فروفٹ کمائے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی گیس کے اوپر ہمیں تو آپ نے زلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس گھر کا پانچ سال روپیہ بل آتا تھا اب اس کا اسی گھر کا بل بیس تیس چالیس پچاس ہزار روپیہ جی گیس گیس مہنگی ہو گئی ہے تو کیا یار میرے گھر کے لیے صرف مہنگی کر دیا آپ نے جو اصل لوگ ہیں جو پتہ نہیں کتنے کیوبک فٹ گیس استعمال کرتے ہیں ہر مہینے اس کے اوپر آپ ان کو سبسیڈیز دے اور یہ اس چکر میں کہ ہماری ایکسپورٹس ایکسپورٹس کتنی بڑی آپ نے اتنے سال اگر سبسیڈیز دی اس سے ایکسپورٹس پہ کیا اثر پڑا کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا آپ فرٹیلائزر سیکٹر کو سبسیڈیز دیتے ہیں آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو سبسیڈیز دیتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں اگر نہیں کرنا تو عام پاکستانی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا آم پاکستانی کے لیے ہے کہ اس کے لیے ڈنڈا بڑا ہونا چاہیے اور اس کو ہر ٹائم دے کر رکھو بس ہمارے لیے یہ باقی آپ آپس میں مل کے ای بی آر میں اگر کچھ کرنا ہے ٹیکسس کے حوالے سے تبیہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں اگر اس طرح کا یہ ابھی نیگران گورنمنٹ میں یہ کہتے ہیں پچھلی چوروں کو پکڑنے کہتے ہیں برگڑیرز کو بٹھا دو آرزر سروس برگڑیرز کو بٹھا دو اور آر ڈیسکوز کے اندر ہو رہا ہے جو جتنے بھی یہ ادارے سپلائی کرنے والے بجلی کیا بنا اس کو برگڑیر تو بیٹھ گئے اس کے بعد ریزلڈ بھی تو کوئی آنا چاہیے چار چے مہینے سات مہینے ہو گئے کیا مطلب ریکاوریز ہوئی کتنی بجلی چوری کو کم کیا گیا کیا بہتری آئی کوئی پوچھے گا اور آئے میں کیوں پوچھے گا آئے میں اپنے تو میں نے کہا نا آئے میں اپنے تو ڈنڈا دینے ہیں مو سے نکال دینے ہیں بس ختم اتنی سی بات ہے ان کا تو یہی سسٹم میں یہی کام جنہوں نے صحیح کرنا اور جس کو جن کو صحیح کرنا چاہیے ان کو اس لئے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے جیب کے اوپر باری نہیں ہوتی یہ چیز جس دن ان لوگوں نے جو ہمارے قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں اگر ان کے جیبوں کے اوپر یہ چیز باری پڑی ان کو لگا کہ یا یہ جو ساٹھ روپے کا یونٹ ہے یہ تو میں نے جیب سے اپنے پی کرنا پھر میں کہوں گا کہ ہاں باگ گئی اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے پیٹرول تین سو روپے لیٹر ہے تو اگر گاڑی میں بے دریغ استعمال جہاں نہیں بھی ضرورت گھر میں چار چار سرکار کی گاڑی ہیں کڑی ہے کوئی بیٹا لے کے جا رہا ہے کوئی بیٹی لے کے جا رہی کبھی اس پہ سکیٹنگز کر رہے ہیں کبھی اس میں ریسے لگا رہے ہیں سرکار کی گاڑی کبھی ان پہ سیر سپاٹو کے لیے لکھ لے ہوئے ہوتے ہیں کیوں نہیں کرتے ری فارمز اس چیز کے لیے آج تک بتا دے کہ اس کے اوپر ری فارمز کیوں نہیں ہوتے پاکستان میں جو کچھ ایک دو مطلب ٹولہ ہے کچھ لوگوں کا جن کی بدماشی چل رہی ہے وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کل کیوں نہیں پوچھا جاتا ہوں کیا یہ والے ری فارمز کیوں نہیں ہوتے بس صرف یہ کہا جاتے کہ حالات بڑے مشکل ہیں جی بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں نازک موڑ سے گزر جو کبھی نہ ختم ہونے والا موڑ ہے انیس سو سنتالیس سے شروع ہوا تھا اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تو ہو گیا لیکن وہی موڑ ہے نازک والا اب پھر آٹھ شہریہ آٹھ عرب ڈالر کے لیے ہمارے انہوں نے آنا ہے اور وہ ڈنڈا ہے ان کے پاس ایک نہیں ہوتا بہت سارے ڈنڈے ہوتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ جن کو دینا چاہیے ان کو نہیں دیتے عام عوام کو وہ بھی یہی کرتے ہیں کریں سختی پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ صرف ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ عوام کی زندگی مزید عجیرن کیسے کرنے ہیں اور ایک بات ان کو بہت اچھے سے بتا ہے اوہ بھئی کہتے ہیں ان کے سر پہ ڈال دو کرتے رہیں گے کیا کر لیں گے اوہ یار دو چارچے نے خودکشی کر لی سورسائٹ کمٹ کر لیا سو وٹ وہ کچھ بھی کریں گے انہوں نے یہ بل پہ کرنا ہے مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ کراچی میں ایک سسٹم شروع ہو آئے کہ اگر آپ کا بل جو ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے سام ٹائم ہو جاتا ہے بلکہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے چار پانچ دن کے بعد جی کراچی الیکٹرک سپلائی کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ یہ بل کپ پیما کریں گے وہ بھائی اس کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا آپ نے تو اس کے اوپر فائن جو لگنا ہوتا ہے آپ نے لگا لیا ابھی آپ نے یہ مطلب ایک الگ مشٹنڈے رکھے ہوئے کہ آپ یہی لوگ جس کا پانچ ہزار چہزار سات ہزار بل ہے نا اس کو چھوڑ کے جن کا پانچ کروڑ سات کروڑ دس کروڑ کی بچھلی استعمال کرتا ہے نا ان کے دروازے پہ جا کے ذرا دیکھیں پھر میں مان جاؤں گا کہ ہاں یار آپ تو بڑے واقعی میں آپ نے ایک 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 سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو سسٹم آپ نے ٹھیک نہیں کرنا سسٹم اگر ٹھیک ہوتا یا کوئی ڈائریکشن ہوتی اب یقین جانے ہیں کہ ہمارے حالات میں بہتری آجاتے ہیں آپ نے ایک دو تین چیزیں دیکھیم یہ کہ بھئی اس کو وہ کر دو باقی تو میں نے کہا نا کہ زندگی اجیرین کیوئے کہ اگر کوئی مہنگی بجلی نہیں آپ کی استعمال کرنا چاہتا انہوں نے اپنے ارینجمنٹ کر دیا لاکھوں روپیہ لگا کر اس کے اوپر بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوں بھئی یہ دنیا کا شاید واحد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ واحد ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں زبردست ہم آپ کو مہنگی چیز دیں گے آپ کو لینی پڑے گی ہم آپ کے لیے مزید مشکل ہے پیدا کرنا اگر لوگ اپنے لیے کچھ الٹرنیٹ نکالتے ہیں تو اس کو بھی آپ سے بہت برداشت نہیں کہتے جی پچیس سو روپے پر کیلو وارڈ جو ہے وہ آپ ٹیکس لگوا کیوں کیونکہ بھئی یہ تو ہمارا یہ جو ہم نے اتنی بڑا ایک گورک دندہ شروع کیا ہوا ہے وہ پھر کیا کرے گا جہاں سے ہم اربو کربو روپیہ کما چکے اور اربو کربو ہم کماتے ہیں ہر مہینے پھر اس دکان کا کیا بنے گا یہ ہمارا سسٹم انفورچنیٹلی اور یقین کرے کہ اسی سسٹم کو یہ چلانا چاہتے ہیں جو بھی آتا ہے وہاں پہ ان کے لوگ بیٹے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی پاگل تو نہیں ہے ٹیک کرنے کے لیے تم بیٹے ہیں اگر کوئی کرنا بھی چاہے اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ٹیک ہو گیا تو پھر تو یہ وارنیاریں ختم ہو جائیں گے یہ مفت کی بجلی مفت کی گاڑیاں مفت کا پیٹرول مفت کے جہاز یہ سارا کچھ ختم ہے ایک ارب تقریباً ایک ارب ون بلین یونٹس اور بلین کیوں آپ نے آلڑی جو ریٹ ہے وہ اتنا ہائی کیا ہوا اور اس کے بعد آپ ظلم کے اوپر ظلم یہ کرتے ہیں کہ آپ اور بلینگ کرتے ہیں اور کتنا ون بلین یونٹ آل موسٹ یہ یہ ریپورٹ آئی یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے ہم یہ طریقہ آپ اپنے اپنایا ہوا آپ نے مہنگی کرنے کے بعد بھی آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ کو چین نہیں ہے آپ کو سکول نہیں ہوا آپ نے کہا اور بھی ذرا طریقے ہیں نا اور ان کے ساتھ چھوڑی چکاری کرتے ہیں تو یہ کہ آئی ایم اپ سے آٹھ ارب ڈالر شہباز شریب این کامپنی پیڈی ایم ٹو لے رہی ہے لیکن اس کی تکلیف اس کی پریشانی عام پاکستانی کے لیے یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھے نا ہم نے آپ کو جی ڈیفالٹ یار میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیفالٹ سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ دو سال پہلے ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے آپ کی زندگی میں شاید فرق پڑے گا ہماری زندگی میں نہ ڈیفالٹ ہونے سے نہ ہونے سے عام آدمی تو پہلی بھی خوار ہو رہا ہے پھر بعد بھی خوار ہونا ہے اس میں اس کے لیے اب کون سے ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں نہیں ہوئے یا جو بعد میں ہوں جی اب نہیں ہوئے وہی چیز وہی سسٹم وہی سارا کچھ لیکن خیر جسے کہتے ہیں کہ ڈنڈا آ کے عام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے ان کے سر پہ پڑتا ہے ابھی دیکھتے ہیں آئی ایم اپ کا ڈیلیگیشن جیسے پہنچ جائے گا تو آئی ہوپس ہو کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں تیار کیوں گے پہلے تو انہوں نے میسیجز بیجے کہ آپ ذرا کریں ہم آ دیں نہ پھر بعد میں بات کرتے ہوں جس طرح ہوتا ہے کہ وہ اسسٹم کو کہا جاتا ہے کہ جا کے آپ ذرا یہ فلان چیز فائل تیار کرو پھر میں گا اور انہوں نے کہا چلو ہمارا ڈھنڈا ہے ہم آپ کو جائے گا ہر لیو میں کچھ سکته